اسلام علیکم دوستو میرے نام تیب ایکسپرن ناری یوٹیوب جن میں خوش شام دی کرتا ہوں آپ کا اور آج آپ کے لئے ایک بار پھر ٹیچنگ کی جوب آناؤسمنٹ ہوئی ہے اس کی پوری انفارمشن لے کے آن ہوں اور یہ سیٹس بہت زیادہ سیٹس ہیں جن میں سبجیکس پیشلیٹس بھی ہیں جن میں جتنے بھی سبجیکس ہوتے ہیں جو سکول میں پڑھایا جاتے ہیں یا کالوجز میں وہ بھی میکسمم یہاں پہ دیئے گئے ہیں نام ان کے اور اس کے علاوہ باقی سکول ٹیچرز کی سیٹس ہیں اور اس کے علاوہ میوزک ٹیچر کی بھی سیٹس ہیں فیزیکل ایڈوکیشن کی بھی سیٹس ہوں گی باقی جتنی بھی سیٹس ہیں یہ ساری ہم آگے جا کے ایروٹائزمنٹ پر دیکھتے ہیں اور باقی اس کا اپلائے کرنے کا پروسیجر جو ہے بہت آسان ہے سمپل جو ہے آپ کو سی وی سینڈ کرنی ہوگی جو آڈریس بتایا گیا اسی آڈریس کے اوپر اور اس میں جو یہ سیٹس ہیں یہ گوانر آف کیاڈڈر کوئی ہے اس کی طرف سے این آناؤسمنٹ ہوئ ایروٹائزمنٹ پر اور اپلائے کرنے کا پروسیجر بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کو لازم تک دیکھ دیجئے گا تاکہ آپ اس کے لئے اپلائے بھی کر سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس موائل فون نہیں ہے جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوتا جو اس طرح کی انفارمیشن جان سکیں تو جو نوکری کی تلاش میں ہو خاص کر اس کو لازمی آپ شیئر کیا کریں باقی ویڈیو کو لاز دیلی ایسی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں باقی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی پتہ نہیں چلتا آپ کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہ انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے تو اگر آپ کوئی آئی ڈی نہیں ملتی تو ویڈیو کا ڈسکرپشن میں بھی لنک جیس کا دیا ہوا ہے تو آپ ڈیک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ان بوکس میں کوئی بھی اگر آپ کوئی ہلٹ پلنا چاہ رہے ہیں یا اپنا چینل جو ہے اس کا لنک میرے کیمیونٹی میں شیئر کرونا چاہ رہے ہیں تو پھر آج چلتے ہیں موبائل کی سکینل پر بروزر کی سکینل پر جو ہر دفعہ میں کہتا ہوں آپ کو کہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں اپنے موبائل پر گوگل کو اپن کر لے کر رہے ہیں تاکہ آپ ویڈیو کو دیکھ کے جو ہے پوری انفارمیشن جان بھی سکیں اور ڈریک جو ہے جس پوس کی بات کر رہے ہیں وہ وہاں تک آپ جان بھی سکیں تو چلتے ہیں جی آپ نے پر موبائل لیپ ٹوپ پر کوئی بروزر اپن کر لینا ہے جس طرح ویڈ گل میں جا کے آپ نے لکھنا ہے روزر کو لکھنا ہے آپ نے اوکی کرنا ہے تو یہاں پر روزر کو جوپس لکھائے گا اس پر آپ کلک کریں گے جیسے اس پر کلک کریں گے یہاں پر بہت ساری جوپس آ چکی ہیں جن کے ابھی لازٹ نہیں گزری تقریبا کوئی آٹھ سے نو ہے ابھی موجود ہے یہاں پر تو آپ نے دیکھ لینا ہے تو جن پر سب سے بڑی بات تو اسٹی آئی کی جوپس ہیں اسٹی آئی جوپس کی تھوڑا سی میں اس پر انفارمیشن دے دوں کہ یہ جو سیرسن ٹیچن کی پورے پنجاب میں ہیں مطلب کہ اگر آپ کے شہر میں سکولز موجود ہیں جس سیٹی آئی کی جوپس آتی ہیں کہ کالوجیز میں آپ کے شہر میں کالوجیز میں سیٹس آتی ہیں اس طرح سیٹی آئی کی جوپس بھی ایسی ہیں آپ کے شہر میں جتنے بھی سکولز موجود ہیں گورنمنٹ تو ان سب سکولز کی جو ہے لسٹ آ جائے گی کچھ دن تک اور ویسے ہی ان سکولز میں سیٹس آنے والی ہیں تقریبا یہی سمجھے کہ یہ کم جلائی سے جو ہے وہ اس کی لسٹ بھی آ جائے گے کینکہ سکولز جو سمیڈ کر آئیں گے مطلب ان کے جو سکولز کے جو بورڈز ہیں جہاں پہ نوٹس بورڈ ہے وہاں پہ لسٹ لگ جائے گی کہ ہمارے پاس یہ سیٹس کھا لی ہیں تو یہ تو جن کی فزیق سی ہے میتھ ہے ایجوکیشن تو وہ یہاں پر پرائی کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے سیٹی آئی کی جوپس اس طرح ہوتی اس طرح اس طرح اسٹی آئی کی جوپس بھی یہ کم جلائی سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ آپ کے شہر میں ہی سیٹس ہوں گی کافی لوگ پوچھ رہے تھے تو تو فیلیل ابھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ٹیچنگ جوپس جس پہ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ میسٹی ہے یہ پہلے انفارمیشن دے رہا تھا آپ کو تو ٹیچنگ جوپس ٹوڈہ ٹوٹی ون آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ ساری آپ کے سانوی انفارمیشن آ جائی گی اوپر آپ کو انٹرو مل جائے گا پبلیش ٹیٹ جو ہے اس کی تیس فوری ہے لازد اس کی دس مارچ ہے اب ٹیچنگ جو ہے یہاں پہ موجود ہیں وہ بورڈ آف گوانر آف کیڈر کالیج جو ہے جیلم ان کی طرف سے اناؤسمن ہوئی ہیں جس کے لئے صرف میل آنی آپ پہ لکھا ہوئے ان میں صرف میل آنی جو ہے صرف میل حضرات وہی اپرائی کر سکتے ہیں اب یہ ساری ٹیٹل دی گئی آپ کو سب کچھ آپ تو یہ خود بھی پڑھ لیں گے آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے جس میں ام میں ام ایسی والے اپرائی کر سکتے ہیں اور اس میں اور میزک ٹیچنگ کے لئے اپرائی کر سکتے ہیں تو یہ سیٹ آپ کے سامنے موجود ہیں جس میں کوئی بی بیئر لازمی نہیں ہے واقعی ساری چیز آپ کے نظر آ جائے گی یہ شاید کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں بیسک پیس کیل کا نام آ رہا ہے بی پی ایس ایٹین نائن ٹی تو ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ جوپس ہوں تو فیلال یہ اس کی طرف سے اناؤسمن ہوئی ہیں اور اس میں کوئی انہوں نے یہ واضح نہیں کہا کہ جی اس میں کوئی آپ کے پاس ڈومیس علیہ ہونا چاہیے یہ یا کی شہر سے آپ رہنے والے ہیں اس میں کوئی بھی محل اپلائی کر سکتا ہے کسی بھی شہر سے ر پھر ایسی دیلی ہے اب کی سمکتا ہے اب سمکتا ہے کہ یہ سمکتائی اپلیکیشنی ہے ایک صرف سے سمکتا ہے لیئے اپلیکشنی ہے اور کیسے آپ نے اپتلیشنی ہے اپلیکشنی ہے ایک اپلیکشن پر ایک اپلیکشنی ہے آپ میں کہ ہاؤکین یعنی کہ اپلیکیشن کا لنکت میں آپ پہ دیا نہیں ہے لیکن آپ کو میں دے دوں گا فیلال آپ نے ایک صاف کاکش لے لینا اس پہ ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اردو میں لکھ لیں کہ جس طرح نوکری ہو کہ جی میں یہ نوکری کا مجھے ایڈ پاتا چلا میں اس نوکری کے لیے انٹرسٹڈ ہوں میں یہ نوکری میں کرنا چاہ رہا ہوں تو میری یہ ایجوکیشن ہے میرا یہ ایکسپیننس ہے میں یہاں سے رہنے والا ہوں میں بے روز گا رہا ہوں تو آپ گوگل پہ لکھ لیں جی جوب اپلیکیشن تو آپ کو کافی سانی مل جائیں گی تو وہ آپ نے اپلیکیشن ایک لکھ لینے نہیں ہے وہ اٹیج کرنی ہے ساتھ اور آپ نے اس ایڈریس پہ سان کر دی گیا تو یہ فون نمبر بھی دیا گیا اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ اس فون نمبر سے بھی رابطہ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی ہر ملنا چاہے تو لے سکتے ہیں ان سے یہ کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے یہ فیک تو نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ سینڈ کر دی نہیں ہے آپ پہ اپنی ڈاکومنٹس تو اس کے بعد یہ آپ کو بلائیں گے اس کے لئے آپ کو ایک سمبل سا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اس کے بعد پھر انٹریو ہوگا پھر آپ کی سیلیکشن ہوگی سیڈرس میں کافی ساری ہیں لیکن اس میں بتائی نہیں ہیں انہوں نے تو فیلال اپلائے کیجئے گا یہ اور اپنے خیارے کیجئے گا کوئی سمجھنا آئے تو پوچھ لیجئے گا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ